اسلام علیکم فرینڈ خوش حمدید ہے آپ کو ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں فرینڈز ہماری یہ آج کی ویڈیو اٹلی امیگریشن اور کام تلاش کرنے والی سجورنو چرکہ دی لورو جو سجورنو ہے اس سے متعلق اور اٹالین قوانین نے بونسز اپ ڈیٹ اور اس کے علاوہ فیملی ویزا لگوانے سے متعلق اہم نیوز پر ہے ویڈیو دوستو کافی اہم ہے کام تلاش کرنے والی سجورنو کے متعلق اور باقی تازہ ترین اپ ڈیٹ بھی کافی اہم ہیں تو دوستو ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا مکمل آخر تک دیکھیں اور سنیں اور جو بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیوز زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ اہم نیوز اپ ڈیٹ پہنچ سکیں اور دوستو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر خدمت خلق کا حصہ بنیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اللہ کے ببرکت نام کے ساتھ تو دوستو سب سے پہلے ہم اٹلی امیگریشن کام تلاش کرنے والی سجورنوں سے متعلق جو اہم اپ ڈیٹس ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس پر گھور کرتے ہیں تو دوستو کام تلاش کرنے والی سجورنوں یعنی کہ قومہ دوئے اس کی اصل میں دو اپ ڈیٹس ہیں امپورٹنٹس جیسا کہ دوستو ہم نے اپنی پہلے جو ویڈیو کام تلاش کرنے والی سجورنوں کے متعلق بنائی تھی جس میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کافی سارے لوگوں کو دسمبر جنوری فروری مارچ یا پھر اپرل کی اپوائنٹمنٹ مل رہی ہیں تو دوستو اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کستورے اس بات کو بہخوبی جانتے ہیں کہ جب تک ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ آئے گی یا رہے ہیں اور دوستو واضح رہے بزریہ کال میسیج یا پھر لیٹر کے تھرو جو ان لوگوں کو اپوائنٹمنٹ دی جا رہی ہیں وہ سبتمبر کے آخر کی اکتوبر اور نومبر کی ڈیٹس دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں کستوروں والوں کی یہ کوشش ہے کہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے یعنی کہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی جتنے بھی قومہ دوئے یعنی کہ کام تلاش کرنے والی سجورنوں والے افراد ہیں ان کو جلد از جلد اس سال میں ہی کلیر کر دیا جائے ان کو کام تلاش کرنے والی سجورنوں ان کو دے دی جائے اس کے علاوہ دوستو اس میں دوسری جو اہم نیوز اپ ڈیٹ ہے وہ بھی کام تلاش کرنے والی سجورنوں کے متعلق ہے کہ وہ لوگ جو آلریڈی کستورے میں جا کر جب ان کی اپوائنٹمنٹ تھی اپنے فنگرز اور کاغذات تھے جو انہوں نے کستورے میں جمع کروا دیئے ہیں تو ابھی تک ان کو یہ کام کرنے والی سجورنوں نہیں ملی ہے تو دوستو اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل ایشو آ رہے ہیں جس کی وضاحت کر کے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو دوستو جن افراد کا کودیچے فچکالے نمبر الفابیٹکس اور نمبر والا ہے تو کستورے کی جانب سے جب ان کی ویریفکیشن کی جاتی ہے تو وہ اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں امس کی ویب سائٹ پر کہ اس بندے نے جو کاغذات دیئے ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن دوستو اس کے علاوہ جن افراد کے کودیچے فچکالے گنتی والے ہیں تو کستورے کی جانب سے جب اس کو ویریفکیشن کیلئے امس کی ویب سائٹ پر ڈالا جاتا ہے تو دوستو وہ اس کو ویریفائی نہیں کر پا رہے ہیں اس کے برعکس ان کو دوسرا راستہ اپنانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے کستورے والوں کو ان کے پروسیس میں تھوڑا زیادہ وقت درکار ہو رہا ہے تو دوستو اس کے باعث کر کے ایسے افراد کو جو پرمیسودی سجورنوں ہیں وہ لیٹ مل رہی ہے لیکن باقی جو دوسرے افراد ہیں ان کی پرمیسودی سجورنوں کا جو پروسیس ہے وہ تیزی سے ہو رہا ہے اور ان کو جلدی پرمیسودی سجورنوں مل بھی رہی ہے اس کے علاوہ امیگریشن کی مزید اپ ڈیٹ پر بات کریں تو دوستو جن افراد نے دو ماندے کرتے وقت یہ لکھا تھا دوستو آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ مالک کے لیے ہے یعنی کہ آپ کے مالک نے جب دو ماندہ کیا تھا اور یہ لکھا تھا کہ ہمارے پاس ہمارا یہ ورکر دو ماہ سے یا پھر پچھلے تین ماہ سے کام کر رہا ہے تو دوستو ایسی صورت میں آپ نے کوئی بھی کونٹریکٹ نہیں کروانا ہے کیونکہ دوستو یہ جو کونٹریکٹ آپ نے کیا تھا یہ حکومت کی جانب سے آٹومیٹکلی آپ کی ایمیل پر آ جائے گا جس ایمیل کے طرح آپ نے امیگریشن کے لیے دو ماندہ کیا تھا اور اس کے علاوہ دوستو وہ لوگ جنہوں نے نیا کونٹریکٹ کرتے ٹائم یہ لکھا تھا کہ ہم آج اور ابھی سے اس بندے کو اپنے لیے ہائر کرتے ہیں کام کے لیے اس کو ہم آج سے لیگل کر رہے ہیں تو دوستو ایسے افراد کے لیے دو آپشنز موجود ہیں اس میں پہلا آپشن یہ موجود ہے کہ اگر وہ اپنی ایمیل کا انتظار کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوستو اس میں دوسری آپشن یہ موجود ہے کہ وہ ایمیل آنے سے پہلے ہی کونٹریکٹ کروانے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے ورکر کے لیے دونوں کے لیے بہتر آپشن ہے کہ آپ ایمیل سے پہلے ہی کونٹریکٹ کروانے ہیں کیونکہ دوستو واضح کرتا چلوں کہ ایمیل میں بھی آپ کو یہی کہا جائے گا یہی پوچھا جائے گا کہ آپ کونٹریکٹ کی کاپی اونی لیو کی بھی کاپی وہ بھی سینڈ کریں پریفیتورے کو تو دوستو اس سے آپ کا وقت زیان نہیں ہو سکتا اگر آپ پہلے کونٹریکٹ کروانے ہیں اور اگر آپ پہلے کونٹریکٹ نہیں کرواتے ہیں تو اس سے آپ کا وقت زیان ہو سکتا ہے اور سو جورنو حاصل کرنے میں بھی مزید اور وقت لگ سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اٹلی امیگریشن دو ہزار بیس کی جو اہم نیوز اپ ڈیٹ تھی میں اچھے سے سمجھا سکا ہوں گا چرکہ لورو اور دوسری جو آپ نے دماندے کیے ہیں اس کی مکمل تفصیل آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور میں بھی آپ کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں گا تو دوستو اس کے ساتھ ہی اب ہم بات کر لیتے ہیں اٹالین قوانین اور بونسز کے حوالے سے تو دوستو جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اٹالین پرائم منسٹر جوزپے کونٹے نے اعلان کیا تھا کہ ہم پھر سے اٹلی میں لاک ڈاؤن کا محول نہیں بنائیں گے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر سے انہوں نے اس کو رپیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کل کی کانفرنس میں انہوں نے یہی چیز کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اٹلی میں لاک ڈاؤن کے جو محول ہے وہ نہیں بنائیں گے اس کے علاوہ دوستو اٹالین قوانین میں نئی چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی نے اپنے بارڈرز کو ابھی تک بند نہیں کیا ہے لیکن کوریشیا سپین اور مالٹا سے آنے والے جو افراد ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ کر کے پھر اٹلی میں آنے کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے اور اسی طرح اٹلی کے جو لوگ باقی یورپی ممالک میں گئے ہوئے تھے اور اگر وہ اٹلی میں واپس آتے ہیں تو ان کو بھی ٹیسٹ کیے بغیر اٹلی میں آنے کی اجازت نہ ہوگی اس کے علاوہ چھ سال سے زاہد عمر کے بچیوں کے لیے ماس کا استعمال کافی ضروری ہے کافی لازمی ہے اس کے علاوہ یورپی یونین پارلیمنٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو ہرگز بند نہیں کریں گے لیکن کرونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ایم اپ ڈیٹس اٹالین قوانین کے متعلق اب ہم بات کرتے ہیں کہ اٹلی کا جو فیملی ویزا ہے اس کو لگوانے کے لیے کیا کرنا ہے تو دوستو اس لمباز سے اٹلی کا فیملی ویزا لگوانا اور امبیسی کی جانب سے جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں ان کی تصدیق کروانا اب ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ دوستو جیریز اور فیڈیکس کے باہر لوگوں کی کتاروں کا امبار لگا ہوا ہے اور جو ایجنٹ مافیا ہے وہ لوگوں سے ان دفاتر کے اندر جانے کے دس ہزار روپے لے کر پھر ان کو اندر جانے کی اجازت دے رہی ہے دوستو جیریز اور فیڈیکس کے باہر جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں تین تین چار چار دن ہو گئے ہیں لیکن ان کی وہاں پر کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو دوستو آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ فیملی ویزا لگوانے کے لیے اب لوگوں کو ایک سال سے بھی زیادہ کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے اگر کسی کے کاغذات میں کوئی چھوٹی سی گلتی بھی نکل آتی ہے تو اس کو صحیح کرانے کی بجائے اس بندے کو دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ لینے کا کہا جاتا ہے یا اس کو لینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو دوستو ابھی کے مجودہ حالات میں فیملی ویزا لگوانا کافی مشکل اور ناممکن سا ہو گیا ہے تو دوستو یہ تھی ایک نیوز اٹالین سفارت خانہ اور فیملی ویزا کے متعلق امید کرتا ہوں کہ اس کو جاننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو آخر میں دوستو جڑے رہے ہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح کی اہم اور تازہ تری نیوز کے لیے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیٹس اور تازہ تری نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ